موسیقی 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 آپ جیمن نہیں ہوں سیکریٹریٹ کو سرکاری فائلز نہ لانے کی ہدایت پروٹوکول واپس دورہ ایران بھی منسوخ معذرت ہیوان کا وقار برقرار نہیں رکھ سکتا تو عودے پر بیٹھنے کا حق نہیں استیفے کے لیے تیار ہوں رضا ربانی نونی کے این پیر متحدہ نے اقدام کو درست قرار دے دیا حکومت کو جمہوری رویے کا پتہ ہی نہیں زاہد خان وزرہ کرپشن میں لگے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہے تاہر مرشدی خامیہ دور کریں گے زفر الحق اس کے علاوہ روزامہ جنگ کی یہ دیگر خبریں جو شہ سرخیہ اب ووٹ کے ناروں پر نہیں کام اب ووٹ ناروں پر نہیں کام پر ملیں گے سندھ حکومت اپنی کارکردگی دیکھیں ہم سے پہلے یہاں ڈاکو راج تھا نواز شریف جیکب آباد کے لئے سو کروڑ سو ٹرانسفارمر اور گیس کا اعلان سندھ میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوا کراچی میں ہر طرف کچھ رہے عوام کی طاقت سے حالات بدلیں گے ہیلٹ کارڈ خواتین کے لئے ووکیشنل سینٹر اور دہات میں بجلی کی فراہمی یقینی بنائیں گے وزیر آزم بہت مولدی مگر اس ادھرنے والے نہیں پی پی صرف چوری کرتی ہے بھٹو کے نام پر حکومت نے بھٹو کے نام پر حکومت نے عوام کو کچھ نہیں دیا نوری آباد کمپنی کے پیچھے زرداری ہیں ساد رفیق اور دیگر کا جلسے سے خطاب مردان توہین مذہب کے الزام میں نوجوان کا قتل آٹھ افراد گرفتار واقعے کے دو الگ الگ مقدمات درج ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی ہوگی عمران خان توقع ملزمان سے قاتلوں جیسا سلوک ہوگا بختاور جنڈیشل انکواری کا حکم دے دیا پرویز خٹک کراچی سمیت کئی شہروں میں احتجاج اور یقینی یہ دور پر یہ احتجاج بنتا ہے اس پر ذرا تفصیل سے تھوڑی دیر میں بات کروں گی چیئرمن سینٹ سٹوپس ورکنگ ان پروٹیس مینسٹرز ایپسنس دی نیوز انٹرنیشنل کی خبر روزامہ ایکسپریس بھی دیکھ لیں پہلے اس کے بعد انگریزی خبروں کی طرف تفصیل سجاتے اپریشن رد الفساد دیرہ غازی خان میں سو دہشد گرد حلاک چار رنجز اہلکار شہید دو زخمی اب ناروں پر ووٹ نہیں ملے گا سندھ حکومت سے ہوا مایوس ہو چکے یہ سرخی ہے اور وزرہ کی غیر حاضری شہرمن سینٹ احتجاجن کام چھوڑ کر چلے گئے مشال سپردے خاک خاتک کا جوڈیشل انکوائری کا حکم کل بھوشن رنگے ہاتھوں پکڑا گیا بھارتی بیان بلا جواز ہے مجھ میں نہیں آئین میں وہ طاقت ہے جو گیس بند کر سکے وزیرعالہ سندھ کل کافی تنقید کا سامنا کرنا پڑا وزیرعالہ سندھ کو اس بیان کے بعد جو انہوں نے دھمکیاں میں اس بات کی تھی کہ سندھ میں چونکہ گیس زیادہ پیدا ہوتی ہے اس لئے وہ کنیکشنز جو ہیں یعنی سندھ کی جانب سے وہ گیس بند کر دیں گے اس کے علاوہ نظرین ایک اور خبر ہے جو جنگ کے لور ہاف میں موجود ہے بڑی اہم اور بڑی آئی اوپننگ تین ہزار ایک سو تیرانوے وفاقی سرکاری ملازمین کی بیگمات غیر ملکی شہریت رکھتی ہیں جپان چار ائرپورٹس پر چہرے کی شرکت والے قیمروں کی فراہمی کے لئے مدد دے گا یہ سینٹ میں وقفہ سوالات کے دوران یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں اس پر بھی بات کریں گے تو یہ اردو اخبارات کی خبریں ہیں اس کے علاوہ ایک اور خبر اہم جو تین تیس رکنی پارلیمانی کمیٹی کی تشکیل ہوئی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے نیشنل ایکشن پلان کی نگرانی کے لیے اور یہ اس میں سینٹ کے اور نیشنل اسیمیلی کے ارکان شامل ہیں عمران خان صاحب بھی اس پارلیمانی کمیٹی کا حصہ ہوں گے اس کے علاوہ فاروخ ستار بھی ہیں اس میں اور دیگر اور سارے ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ شامل ہیں پروٹسٹ اگنس لنچنگ آف سٹونٹ ان مردان نیوز انٹرنیشنل تھرٹی تری ممبر پارلیمنٹری کمیٹی این نشنل سکیورٹی فرم عزیز شیرز چارج شیرز جانس جاندیو سیز دیلی مستید لیڈرز ہیں لیڈرز ہیں لیڈرز ہیں لیڈرز ہیں مردان کابول ٹھٹس کلیو سکر اینس ایلوہ انسید بیگرمنٹ سیٹی چیرمنٹری لیڈرز سینٹ ان احل حل جویشن انکواری ایستو مردان لنچنگ دان کی خبریں دیکھتے ہیں ایران رجیچے ایران 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 سنٹھ سانٹھ سائنٹ آئے تو خبریں یہ ہیں پی 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 گیو گیو ناظنگ تو سندھ پارٹ پروم پاوری سے شریف تو ناظرین یہ صورتحال ملکی حالات کی اس کے دعویٰ ایک اور خبر ڈان کی خبریں آئی جی بی بریکس سائلنس آن اس ستریند ریلیشنز ویڈ سندھ گورمنٹ یہ خواجہ صاحب کی بات ہے نویت خواجہ صاحب ایٹی خواجہ صاحب آذرت کہ جنہوں نے یہ بات کی کہ طاقت پاور جو ہے وہ ان سارے مسائل کی جڑے کے جس کی وجہ سے آئی جی سندھ کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے برین ایٹنگ امی باکیلز ینگ مین اور شہر کی صورتحال جیسے ہی گرمیوں کا آغاز ہوتا ہے پانی کے حوالے سے بہت انتہا خستہ ہو جاتی ہے دگرگو ہو جاتی ہے کیونکہ پانی کی جو کالیٹی ہے پانی کا جو میار ہے وہ سب کے سامنے ہے پانی یہ جو خبر آئی ہے برین ایٹنگ امی با والی نگلیریہ والی اس کی وجہ یہی بیان کی جاری ہے کہ ان کلورینیٹڈ پانی بغیر کلورین کو شامل کیے ہوئے پانی میں وہ سپلائے ہو رہا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر آپ احتیاطی تدابیر نہ لیں اور اس طرح کا پانی استعمال کرتے رہیں تو اس بیماری کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے تو یہ خبریں ہیں چیدہ چیدہ اب ذرا سینٹ کی بات کرتے ہیں پہلے تو ناظرین سینٹ آپ کے علم ہے کہ انیس سو تہیتر کے آئین کے بعد پارلیمانی نظام جب رائج ہوا پوری طریقے سے تو آرٹیکل پچاس کے مطابق پاکستان کی مجلس شورہ پارلیمنٹ کو دو ایوانوں پر مبنی رکھا گیا بائی کیمرل لیجسلیٹر یعنی دو ایوان ہوں گے اس مقننہ کے ایوانی بالا کو سینٹ اور ایوان زیری کو قومی اسیملی کہا جاتا ہے آئین پاکستان کے آرٹیکل انسٹ کے مطابق سینٹ کے ممبران ملک کے چاروں صوبوں سے مساوی نمائندگی کی بنیاد پر منتخب ہوتے ہیں نیس سینٹ میں فاتح وفاقی دار الحکومت خواتین ٹیکنوکریت سکلیتیں اور ان سب کو بھی نمائندگی دی جاتی ہے سینٹ یا ایوان بالا اس میں کسی بھی قسم کا بل اگر پاس نہ ہو قومی اسیملی کی جانب سے آیا تو قانون کا قانون کی شکل اختیار نہیں کر سکتا لیکن بھارہل وہ ایک پروسیجر ہے کہ تین ریڈنگز کے بعد اور بحث مباعثے کے بعد سینٹ میں جب یہ بل آ جاتا ہے تو پھر اس کو عموم انتو قبول کری لیا جاتا ہے لیکن بھارہل یہ چلتا ہے معاملہ ایک بات اس میں امپورٹنٹ ہے یاد رکھنے ہی کہ فانانشل بل جو ہے اس کی منظوری ضروری نہیں ہے سینٹ سے وہ نیشنل اسیملی سے ہی اگر پاس ہو جاتا ہے تو وہ بجٹ کی صورت میں نافذ العمل ہوتا ہے اس وقت سینٹ کے ارکان کی کل تعداد ایک سو چار ہر صوبے سے تئیس فاتح سے آٹھ اور اسلام آباد سے چار ممبران ہیں جو کہ سینٹ کا حصہ ہوا کرتے ہیں اور یہ سینٹ جو ہے یہ مسلسل قائم رہتا ہے ہر چھ سال کے بعد یعنی دو دو سال کے لیے بھی کچھ سینٹرز منتخب ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ سینٹرز چھ سال کی پوری مدت کے لیے بھی تو یہ دارہ کبھی بھی آپ اس کو ڈس فنکشنل نہیں دیکھیں گے اس میں ایک تسلسل قائم رہا کرتا ہے سینٹ کا چیئمن ایک طرح سے وفاق کی علامت ہے اور صدر مملکت کی عدم موجودگی میں یہ مملکت کے امور سنبھالتا ہے سینٹ کے موجودہ چیئمن جناب رضا ربانی ہیں جو بارہ مارچ دو ہزار پندرہ کو تین سال کے لیے منتخب ہوئے ہیں ان کی مدت سربراہی بارہ مارچ دو ہزار اٹھارہ کو ختم ہوگی اس سے قبل بھی رضا ربانی سینٹ میں قانون سازی کے حوالے سے خاص متحرک رہے ہیں خاص وقت اٹھاروی ترمیم کا جو سہرہ ہے وہ سینٹر رضا ربانی کے سر پر ہی بنتا ہے ان کے ساتھ دیگر اور پارٹیز کے لوگ بھی شامع تھے لیکن اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ رضا ربانی کو دیا جاتا ہے اور دیا جانا بھی چاہیے انیس سو تیرانوے سے لے کر اب تک رضا ربانی صاحب جو ہیں وہ چھے مرتبہ سینٹر منتخب ہو چکے ہیں قومی اسیملی کے مقابلے میں سینٹ کے عرقین جو ہیں وہ ذرا زیادہ بہتر طور پر تعلیمیافتہ تجربے کار سنجیدہ اور قانون سازی کے جو مختلف مراحل ہیں ان سے واقف ہیں وزیراعظم کی کابینہ میں بیشتر وزرہ قومی اسیملی کے ممبران ہوتے ہیں تاہم وزرہ کی ایک چوتہ ہی تعداد کو سینٹ سے بھی منتخب کیا جا سکتا ہے وزرہ سے قانونی وضاحت یا پالیسی بیان دینے کے لیے چیمن سینٹ انہیں جواب دہی کے لیے ایوان بالا میں مدو کر سکتے ہیں اور سینٹر رضا ربانی بارہا اس باملے پر اپنی آواز بلند کر چکے کہ جو وزرہ ہیں وہ سینٹ میں آنے کی زہمت نہیں کرتے اسی رویے سے تنگ آ کر یا زچ ہو کر جو ہے وہ کل رضا ربانی صاحب نے اپنا کام چھوڑ دیا اور آپ کو پتا ہے کہ وہ ایران کے سرکاری دورے پر بھی آج روانہ نہیں ہو رہے انہیں سرکاری گاڑی اور پروٹوکول بھی واپس کرنے کی بات کی تھی لیکن وہ کل اپنی گاڑی میں روانہ ہونا چاہے تھے بھارا گئے وہ سرکاری گاڑی میں تھے اگرچہ سینٹ کے ارکان کی حاضری کا ریکارڈ قومی اور صوبائی اسیملیوں کی نسبت ذرا بہتر ہے تاہاں موجودہ حکومت کے وزرہ اکثر چیئمن سینٹ کی دعوت پر حاضر نہیں ہوتے رضا ربانی کئی ماسیس حکومتی رویے اور غفلت کے شاکی ہیں جمعہ چودہ اپریل کو رضا ربانی نے زچ ہو کر غیر رسمی اعلان کیا کہ وہ مزید چیئمن شپ جو ہے وہ سینٹ کی اس کی ذمہ داریاں وعدہ نہیں کر پائیں گے تاہاں کہ حکومتی وزرہ سینٹ میں اپنی موجودگی کو یقینی بنائیں اور سینٹ کا وخار مجروح نہ کریں اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں حکومت کا کیا رویہ ہے سینٹ کے حوالے سے آرٹکل جو سینٹ رولز کو ڈیفائن کر رہا ہے سکسٹی ون ٹو اے ترمیم شدہ دوہزار چودہ اس کے مطابق وزیر آزم پر بھی یہ لازم ہے کہ اگر سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے تو وہ ہفتے میں کم از کم ایک سیشن میں سینٹ میں ضرور حاضر ہوں اور ایک گھنٹے کی ان پر پابندی ہے لیکن اس کے برق ہمارے وزیر آزم صاحب سینٹ کے رولز کو درخور آتنا نہیں سمجھتے اس کا ثبوت جو ہے وہ سینٹ سے مسلسل ان کی غیر حاضری ہے وزیر آزم نواز شریف نے یہ بات اہم ہے ناظرین کے وزراء کو اگر ہم خصوروا ٹھرائیں تو اس روایت کا آغاز کان سے ہوتا ہے یقیناً وزیر آزم صاحب کی اپنی ذات سے ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے پارلیمانی سال دوہزار چودہ پندرہ کے دوران سینٹ میں قدم ہی نہیں رکھا بلکل غیر حاضر رہے نواز شریف نے پارلیمانی سال دوہزار پندرہ اور سولہ کے دوران سینٹ کے اجلاسوں سے لا تعلقی کی روایت جاری رکھی اور ایک سو تین اجلاسوں میں سے صرف ایک اجلاس میں شریک ہوئے حضب روایت موجودہ پارلیمانی سال دوہزار سولہ سترہ کے دوران بھی وزیر آزم کو ابھی تک سینٹ میں آنے کی فرصت نہیں ملی اگرچہ اس دوران کچھ وزراء گاہے با گاہے سینٹ میں ضرور آتے رہے جن میں وزیر قانون زاہد حامد ہیں مریعہ مورنگزے بلیغور رحمان قرم دستغیر سرطاج عزیز عبدالقادر بلوچ ساکڈار اور جہاں تک میری یاد آجت ہے خواج آصف بھی غالبا لیکن اس کے علاوہ ان تمام وزراء کے علاوہ بیشتر وزراء کو اس بات کی توفیق ہی نہیں ہوئی کہ وہ سینٹ میں جائیں اور وہاں پر ہونے والی کاروائیوں کا حصہ بنے خاص طور پر جو وقفہ سوالات ہوتا ہے ان سے سوالات کیے جاتے ہیں تو وزراء مملکت ہوں یا وزیر با تدبیر ہوں وہ زحمت نہیں کرتے کہ سینٹ جائے اسی رویہ کی پیش نظر چیئرمن سینٹ رضا ربانی صاحب آپ فی الحال اپنا کام بحیثی چیئرمن کے انجام نہیں دے رہے اسلام علیکم علیکم السلام میڈم سیارکور سے سلیم شروانی بات کر رہا ہوں فرمائیے میڈم بات ہی ہے کہ سانی صاحب کو اب خیال آیا ہے کہ چیئرمن کام نہیں پرپر نہیں کر پا رہی ٹھیک ہے نا آج پر دوگے ایک سار ہے کہ یہ جسٹ جسٹ سیز ایک بلیک میلنگ کا ایک طریقہ ہے اب نوازی صاحب کے سامنے بلیک میلنگ ہو رہے ہیں جس کے بلیک میلنگ کی پیچھے کچھ دیر کچھ لینے دینے کا بہت بنے تھا کوئی مفادت حافظ کریں گے پھر دباس وہ چلے جائیں گے سینٹ میں چلے جائیں گے اچھا چل بہت شکریہ شروانی صاحب دیکھئے آپ کی بات میں اگر ہم تھوڑا سا وزن تلاش کریں تو سینٹر رضا ربانی کے حوالے سے آپ کی بات زیادہ ہمیں وزندار نہیں لگتی اس کی وجہ یہ ہے کہ سینٹر رضا ربانی صاحب کی اپنی پوری جو ان کی پارلیمانی تاریخ ہے وہ اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ انہوں نے کبھی پارٹی مفادات کو اور کبھی ذاتی مفادات کو اپنے کام کے آڑے آنے نہیں دیا پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز شریف صاحب کے درمیان اس وقت اگر کوئی تنازہ بھی چل رہا ہے کوئی کشیدگی بھی چل رہی ہے تو اس کشیدگی کو یا اگر آپ کہیے کہ زرداری سپیسیفک سیاست کو رضا ربانی صاحب نے اپنی سیاست کا کبھی بھی حصہ نہیں بننے دیا خاص طور پر اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ رضا ربانی صاحب کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ جو بنظیر بھٹو کے ساحت بہت قریر بھی طور پر کام کر چکے ہیں اس کے علاوہ ان کی پوری ایک دسترامینی کا سیاسی تاریخ ہے تو سینیٹر صاحب سے ہم یہ توقع نہیں رکھتے شایمن صاحب سے یا ہمیں یہ خوش گمانی رکھنی چاہیے کہ وہ اصولی بات پر کھڑے ہوئے ہیں اور اگر یہ بات نہ ہوتی جناب تو دیگر سینیٹرز بھی شایمن صاحب کے ہاتھ مضبوط کرنے کی بات نہ کرتے جن میں نون لیک کے یعنی حکومت کے اپنے سینیٹرز بھی شامل ہیں جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی والیکم اسلام یہ رضا دبانی صاحب سے جو قدم اٹھایا ہے میں نصیرہ مدلوی بولا ہوں لہاو سے ہلو جی جی آپ تھوڑا اونچا بولیے گا میں نصیرہ مدلوی بولا ہوں لہاو سے بول رہا ہوں میں جی جی رضا دبانی صاحب نے جو قدم اٹھایا ہے وہ بالکل صحیح اٹھایا ہے اس نے کوئی ذرا بھار بھی انہ نے غلطی نہیں صحیح کیا بے کل صحیح ہے جنہ آپ بے کل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اصولی فیصلہ ہے اور دیکھئے کہ کس طرف یہ ساری بات نکلے گی آپ بریک کے بعد ہمیں جوائن کیجئے گا اس وقت ہم بریک لیتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین اب جو کل کی خبر کے بعد تفصیلات سامنے آئی ہیں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو قتل ہوا مذہب توہین مذہب کے الزام میں نوجوان کا قتل اس کے حوالے سے خبر ہے توہین رسالت کا قانون غلط استعمال اسی فیصد الزامات جھوٹے ہوتے ہیں اٹھارہ سو اکاون سے انیس سو چوہتر تک توہین کے صرف ساتھ زیادہ اور میں اسی واقعات رپورٹ ہوئے انیس سو چوراسی سے دو ہزار چار تک پانچ ہزار کیسز درج ہوئے نو سو چھالیس پر الزام ثابت ہوئے شرعن الزام پر مارنے کی اجازت نہیں مفتی نعیم راغب نعیمی تو ناظرین یہ تفصیلات سامنے آئی ہیں کہ جتنے بھی واقعات جس طرح سے رپورٹ کیے جاتے ہیں توہین مذہب کے حوالے سے ان میں بیشتر میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی دوسری جانب ایک اور بات سامنے آئی کہ سینیٹر زہد خان نے یہ کہتے ہیں کہ طالب علم کو جرم ثابت کیا بغیر مارا گیا ہم اسے شہید کہیں گے جناب علی اگر جرم ثابت ہو یا ثابت نہ ہو کسی نارمل انسان کو معاشرے میں رہنے والے کسی بھی فرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے اٹھ کر سزا کا اطلاق کرے یہ کام ہے قانونی اداروں کا عدالتوں کا پولیس کا کہ اگر کسی شخص پر کوئی الزام ہے عدالت میں وہ ثابت ہوتا ہے تو اس کے بعد سزا بنے گی اس سے پہلے مجھے یا آپ کو یا کسی اور تیسرے چوتھے پانچھے شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ محض شک کی بنیاد پر ہم کسی کو قتل کر دیں اسلام علیکم ناظرین السلام علیکم والیکم اسلام جناب مجھا بولیے گا تھوڑا اچھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بالکل آپ کی بات ضرورت ہے کہ سیئرمنٹ آپ کے بارے میں بالکل یہی کہا جاتا میں بھی اس بات سے مطمئن ہوں ہر انسان جانتا ان کے کیریئر کو لیکن کیونکہ یہ بات اگر اس واقعات سے پہلے اگر ہو جاتی نا تو بھی شکو پیدا نہ ہوتے جو آج کل فورا تیار چل لیئے نا پر فارڈی کے حوالے سے اگر اس سے پہلے ہو جاتی بات یہ کرتے لیکن یہ بات ضروری ہے میں ذات کا اہمی ہوں کہ سینٹو یا قومی اسیملی کے مہمان ہیں ان کے لئے لازمی ہونا چاہیے کہ نائنٹی پرسنٹ سیشن اٹینڈ کریں اگر نہیں کریں تو ان کی رکیت بھی ختم ہو جانا چاہیے میرے ذات بلکل صحیح بلکل صحیح یہ چلیں نائنٹی فیصد نہ صحیح کم از کم ستر فیصد ساٹھ فیصد تو حاضری ہونی چاہیے آپ تعلیمی اداروں میں تو پچھتر فیصد حاضری یقینی بنانے کی بات کرتے ہیں اور قومی اداروں میں اگر یہ روش اور روایت ہے تو پھر ظاہر کام کس طرح سے بہتر طریقے سے پایا انجام تک پہنچے گا تو جناب میں بات کر رہی تھی توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال پر اور یہ رجحان اور یہ روایت اگر مزید اس نے دم پکڑا سزائیں نہ ہوئیں نائنٹ افراد کو جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان پر مقدمہ بنا دیا گیا دو مختلف تھانوں میں اور اس مقدمے کا بھی حشر ویسا ہی ہوا جیسے کہ اکثر مقدمات کا ہوا کرتا ہے تو پھر یہ خطرنا کلامتیں جو ہیں ان کو ہمیں ایڈریس کرنا دن بہ دن مشکل ہوتا چلا جائے گا اور جیسے میں نے کل بھی بات کی تھی یہ سارے رجحانات ہمیں نظر آ رہے ہیں اس سوکال تعلیم یافتہ یا شعور والے طبقے کی جانب سے کہ جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کی آگے کی باغ دور سنبھالے گا یہ ان طلبہ و طالبات کی بات ہم نہیں کر رہے کہ جو مدارس میں زیر تعلیم ہیں ہم دن رات اٹھتے بیٹھتے مدارس کو نشانہ تنقید بناتے ہیں کہ وہاں شدت پسندی کی تعلیم ہوتی ہے یا ان کا نساب اس طرح کا نہیں ہے کہ جو وہ آج کے زمانے کے تقاضے پورے کر سکے لیکن یہ بھی ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ ہم سکولوں میں کالجوں میں یونیورسٹیز میں کس قسم کا محول ہم نے بنے دیا ہے کس قسم کی تعلیم ہم ان اداروں میں دے رہے ہیں کون سے وہ شدت پسند اناثر ہیں جو ان تعلیمی اداروں میں مولموں کے عوضوں پر فائز ہیں منیجمنٹ کا رجحان کیا ہے یہ تمام باتیں بھی ناشنل ایکشن پلان میں بہت باریک بینی سے دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی پورے طبقات جتنے بھی طبقات پاکستان میں ہیں ان سب پر بہت گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے خاص اور پر نوجوان طبقے پر اسلام علیکم موالکم اسلام میں التاب بات کر رہا ہوں نارول سے فرمائیے ابھی آپ بات کریں بھی کسی فرض کو اختیار نہیں ہے کسی پنش کرنے کا جی تو جب عدالت اپنا کام پورا نہیں کرے گی تو کسی لیلی سوسائیٹی میں یہ چیزیں آئیں گی نہیں جناب قطن بھی نہیں دیکھیں ممتاز قادری کو پنش کر دیا عدالت نے سزا دے دی اس کو بلکل صحیح بات ہے یہ آپ کی بات بجائے لیکن اس کے باوجود کسی شخص کا اختیار نہیں ہے جناب آپ بات کمپلیٹ کر لیجئے پھر میرا تفسیر ایک ہی کیس میں ایک ہی لائن پہ ممتاز قادری کو اگزیکیوٹ کر دیا گیا اس سے پہلے کا کیس لگا ہوئے آسیہ بی بی کا اسی کو پاکستان کی عدالت نے سزادی ہے اس کو اب تک اگزیکیوٹ کیوں نہیں کیا گیا جب نہیں ہوگا تو پھر لوگ بپریں گے لوگ کے جذبات ابریں گے ٹھیک ہے بلکل صحیح جناب اگر آپ کی ہی بات کو آگے بڑھا لیں تو آسیہ بی بی پر جو الزام ہے وہ کسی کے قتل کا الزام نہیں ہے جب کہ ممتاز قادری صحاب پر قتل کا الزام تھا یہ دو الگ الگ نوعیتوں کے مقدمات ہیں دوسری جانب یہ دلیل انتہائی کمزور دلیل ہے کہ اگر نظام عدل کمزور ہے کسی ملک تو عوام اٹھ کھڑے ہوں جناب عوام کے پاس اور بہت سارے کامیں کرنے کو وہ اپنے پانی کے حقوق کے لیے بجلی کے حقوق کے لیے کیوں نہیں کھڑے ہوتے کیوں نہیں گربان پکڑتے وہ اپنے علاقے کے لوگوں کا تو یہ جواز نہیں ہے انار کی پھیلانا کسی صورت بھی مناسب طرز عمل نہیں ہے اس طریقے سے پوری دنیا میں پاکستان کی جگ ہسائی ہوتی ہے آسیا بی بی کا جو بھی مقدمہ زیر سماعت ہے اس پر جو بھی کاروائی ہونی چاہیے یقینا ہونی چاہیے لیکن ایک مثال کو دوسری مثال کے ساتھ اگر آپ یعنی ساتھ جوڑتے تو ان میں جو مماثلت رکھنے والے انگلز ہوں ان پر بھی ضرور غور کیجئے تو ہماری آپ سے استعدائے ہے کہ جہاں جہاں آپ شدد پسندی کے رجحانات کو پروان چڑھتا دیکھیں وہاں اپنی آواز ضرور بلند کریں میں اس طرح کے معاملات پہ بہت کم بات کرتی ہوں توہین مذہب یقینا کسی بھی معاشرے کے لیے چاہے وہ تمدن یافتہ معاشرہ ہو یا وہ غیر ترقی آفتہ معاشرہ ہو کسی بھی معاشرے کے لیے قابل قبول نہیں لیکن جناب علی تمام مذہب اسی بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ تقدیس انسانیت آلہ ترین حدف ہے آلہ ترین آپ کے اندر کی صفت ہے جس کو قائم رکھنا ضروری ہے بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیچ راجن خوش رامدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیچ ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں اسلام علیکم جناب میرا نام میں سس خان ہے میں پاکستان سے بھار سے بات کر رہی ہوں سرمائی میرا سوال یہ تھا کہ پاکستان میں کہ اگر کوئی صحیح کرنا بھی چاہے تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی صاف کر سکتا ہے اور پورے پاکستان کو میں کہتی پرسن پاکستان کی لوگوں کو میں خاص تضاب سے نہلانا پڑے گا جو پولیٹیشن ہیں تب ہی جا کی کچھ کنٹری صحیح ہو سکتی ہے ورنہ تو مجھے نہیں لگتا کہ بینہ کوئی law and order ہے ہر وقت یہ بھار کی لوگوں کو بیٹھ کے کوستے رہتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنے اندر کی خامیوں کو صحیح کریں اور ملک میں استحقام پیدا کریں ملک کو چلانے کی کوشش کریں سب کی جائداد بہار ہیں ان لوگوں کو پاکستان میں گورنر کرنے کی ضرورت ہی ان کو گورنمنٹ میں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے جب ان کا سارا کچھ بہار ہیں بچے بہار ہیں ان کے جائداد ہیں بہار ہیں تو ان لوگوں کو ملنا چاہیے جو وہاں پہ رہتی ہیں جن کو وہاں تکلیف ہو رہی ہیں جو ان چیزوں سے گزر رہے ہیں نہ پانی صاف ہے گندی کی یہ عالم ہے کہ اس کے جیسے بہت ساری بیماریاں بہت ساری چیزیں وہاں پہ پھیل رہی ہیں اور گورنمنٹ جو اپنے دبائی اور کنانچی ایسے بنائے جیسے اٹیج بات ہو چلے جاتے مو اٹھا کے بہت شکریہ میسیس خان آپ نے بڑے سخت میجر کی بات کی لیکن آپ کی بات درست ہے کہ پاکستان میں انہی لوگوں کو سیاست کرنے کا حق ہونا چاہیے کہ جو برکل خالصتا پاکستانی شہریت بھی رکھتے ہوں ان کے بچے بھی یہی پر ہوں ان کے ماں بھی یہی پر ہوں ان کا علاج بھی ہی ہوتا ہو ان کی تعلیم بھی ہی ہوتی ہو سارا کچھ اسی ملک سے وابستہ ہو اور وہ تمام پاکستانی جو پاکستان سے باہر رہتے ہیں ظاہر ہے وہ ملک درد کی وجہ سے ہی اپنے جذبات کا اظہار بھی کرتے ہیں اپنی محصولات جو ہیں پاکستان کو بھیجواتے ہیں تاکہ یہ ملک استحقام کی جانب بڑھے لیکن ایسا افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ابھی ہو نہیں رہا بہر یہ چیزیں چلتی ہیں ہمیں ان پر بات کرتے رہنا چاہیئے وقت ناظرین نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے جو 33 رکنی پارلیمانی کمیٹی قائم کی گئی سپیکر کی جانب سے اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ بہت سارے معاملات پر نظر رکھے گی چار نکات خاص ہوں گے جن کے حوالے سے اس کمیٹی کا قیام عمل میں آیا اب ہم حق بجانب ہوں گے اس کمیٹی سے بات کرنے کے لیے یا سوال کرنے کے لیے کہ نیشنل ایکشن پلان میں اگر کوئی کتاہیاں ہیں تو وہ کیا وجہ ہے کہ ان پر قابو نہیں پایا جا رہا اس کمیٹی کے ارکان بلکل بہت ہائی پروفائل میمبرز ہیں اور تمام سیاسی پارٹیوں سے ان کا تعلق ہے جی اسلام علیکم والیکم السلام جناب فیضہ بی بی آج کی آپ کی گفتگو سے الحمدللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا میری بہن اور دوسری عرض یہ کہا کہ خواجہ سعد رفیق دشمن ہے تو میری بہن سید خرشید آمد شاہ صاحب کا یہ بیان کہ ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ کا بیان گیس کے معاملے سے غیر سندھیدہ اور غیر ذمہ دارانہ ہے تو کیا یہ کم ہے اور میری بہن وزیر آزم نے جاکم آباد میں سارا کچھ کیا تو کاش وہ الہی بخصومروں کی تعریف کرتے کے ساتھ سید غوث علی شاہ صاحب کبھی کو خیریت پوچھ لیتے جنہوں نے ان کی وجہ سے جیل اس پاکستان میں جیسے سوئی کی حالت تھی کہ وہاں پہ آج تک گیس نہیں ہے اسی طرح آپ اپنا جو ظلے کی بات کر رہے ہیں بہت سے علاقوں میں وہاں پہ بھی گیس نہیں ہے بہرحال یہ معاملات امپورٹنٹ ہیں اور وزیر علیہ سندھ کی بات اگر کریں تو سنجید دیگا ان کا تو یہ علم جناب کے آج کی تھر پارکر کی خبر یہ کہ غزائی قلت نے مزید پانچ بچوں کی جان لے لی تین روز کے دوران سیول ہسپتال مٹھی میں زیر علاج چار بچے دم توڑ گئے اب تک کی جو ہلاکتیں ہیں وہ سو ہو چکی ہیں پورے سو بچے ابھی تک کے بچے سو یعنی ابھی تو دو تین مہینے ہی ہوئے سال کے آغاز کو اور گرمی کو آئے ابھی ہفتہ دو ہفتے تین ہفتے میں ان سو بچوں کے حقوق کے لیے کون اٹھے گا جناب کون قتل کرے گا کسی بھی انتظامی رکن کو بہرحال میں یہ خطر نہیں کہہ رہی کہ یہ ہونا چاہیے نہیں حقوق کے جنگ کے لیے اپنے جو آپ کی ہاتھ میں ہے کرنا وہ ضرور کیجئے آواز کم اس کم بلند کیجئے اور تمام لوگ وزیر آزم ہو یا وزیر آلہ ہوں کسی بھی صوبے کے یہ ان کی ذمہ داری یہ ان کا ہم پر احسان نہیں اجازت لیں گے خیال رکھ گا ایسٹر ہے ناظرین ہم تمام پاکستانیوں کو اور پاکستان میں رہنے والے اور بیرون ملک تمام پاکستانیوں کو ایسٹر کی مبارک بات دیں گے پیش کی مبارک بات خیال رکھ گا اجازت دیجئے اللہ موسیقی